بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 بسم اللہ الرحیم 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 موسیقی 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 اکس ہے وہ مرہو بیتا کا جو بھی انسان ہے اکس ہے وہ مرہو بیتا کا جو بھی انسان ہے رائے شریعت رائے طریقت اکس ہے وہ مرہو بیتا کا جو بھی انسان ہے رائے شریعت رائے طریقت ام و عقوبت جنگ و عدل ذات محمد رامبال منزل ہر نیدان میں ہے سوچتا ہوں اب میں یقینا کوئی کمی نیمان میں ہے حسد و اگو بندہ کا جو خوبی انسان میں ہے لاکھ لکھوں میں ان کے قسیدے لاکھ سہی اجاز بیان لاکھ لکھوں میں ان کے قسیدے لاکھ سہی اجاز بیان مجھ میں مگر وہ پاکتاں ہے جو ساری و بسان میں ہے مجھ میں مگر وہ پاکتاں جو ساری و حسان میں ہے چاہت محمد اللہ اللہ منزل حربی نام میں ہے حسد و محبوب اللہ کا جو خوبی انسان میں ہے لاکھ لکھوں میں لاکھ لکھوں میں نام نبی نام نبی نام نبی نام نبی نام نبی مزار بطے زندگی بطے ایرمان پر بھاکتاں نام نبی نام نبی نام نبی نام نبی مزازو بہترم احمانہ دے گرانی آج اس قوشہ قصوہ حسنہ کی روشنی میں مزاج بدلے دلدگی بدلے کے موضوع پر مطموع شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک کامل اور ایک قدم دیا گیا ہے اسے حرکت میں لائیے آپ سب اپنے نام کے پہلے حرف سے بندے والی پانچ چیزوں کے نام اس پر لیئے ہر کسی کا جو نام ہے ہر ایک کا جو نام ہے اس کا جو پہلا حرف ہے اس سے مصلا میرا نام عاصم ہے تو حدف سے جو پانچ چیزیں جو بھی آپ کے پیم پیانی ہیں اور میرا نہیں خیال اس پر کسی سے بچورے کی ضرورت ہوگی آپ آزمد جو آپ کے ذہن میں آتا ہے پانچ چیزوں کے نام نکلے اسے اپنے پاس رکھیں اور یہ پاواز کسی نے دیکھنا نہیں ہے ابھی بھی تاکونا میرے پاس آنا رہے آپ کے پاس ہی رہنا ہے وہ بات میں میں ہم دیگی لیے اس کو کیا کرنا ہے وہ بھی پانچ چیزوں کے نام نکلے اور اپنے پاس رکھیں آج کی ہماری کسی ہوگی کرتین اس طریقے سے ہوگی اگر آپ اپنے نام وہ چیزیں نکھنے سے بارے پہ رہے گے کسی ہم آکے پڑے گے اگر آپ اگریزی نے اپنا نام نکھنے یا یہ نکھنا چاہتے ہیں تو اس کے پیدے اگر آپ سے شروع ہونے والی چیزیں انگلیش میں دیکھنے اس دور میں چاہتے ہیں اگر آپ کی نکھنے جیسے آپ کی نکھنے جس کے پاس فاول نہیں ہے وہ اپنے ذہن میں وہ چیزیں پہنچتے ہیں ان کے نام کے پیدے اگر سے ان کے ذہن میں کیا پہنچ چیزیں آتی ہیں اس طرح میں آپ کو ایک کہانی سنا دا ہوں اور اپنے ایک شخص کا وہ زہر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو اس نے راستے میں دیکھا ایک شخص کجور کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور اس پر کچھ کام کر رہا ہے اس کی کو پراش پراش کر رہا ہے انچائین سے وہ شخص اس کو پیسے لادا تھا کہ یہ کون ہے لیکن وہ نظر نہیں آنا تھا کہ کون ہے تو اسے اوپر والے کو نیچے سے گزرنے والوں کو بتا تھا کہ کون گزر رہا ہے تو اس نے ایک شخص کو اوپر دیکھا تو چلتے چلتے اس نے کہا ابے کام میں ابھی تک لگے ہوئے ہو نظر نہیں آتا اتان ہو گئی ہے کام چھوڑو جا کے مسجد میں نماز پڑھو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لگا رکھی ہے ابے اوپرے میں کہہ رہا ہوں چھوڑو نماز پڑھا جا گئے اس شخص نے کہا اچھا تم نے ملے گلہ قرآن میں تمہیں بناتا ہوں اس نے اسی خیجون سے ایک شاہف توڑی اور نیچے اترنے لگا اس کو مارنے کے لیے اب اس شخص نے دیکھا کہ اب تو معاملہ دون پڑھتا جائے گا تو وہ وہاں سے تیز قدم بھاگ لیا اور بسجد میں چلا گیا وہ نماز پڑھنے چلا گیا یہ شخص نیچے اترا اپنے گھر گیا وہ اپنا بلیہ درست کیا نماز پڑھی تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر بکڑیا کام ختم کرنے کے لیے دوبارہ اپنے بھاگ میں آ کر اسی درخت پڑھ چڑ گیا اتماق سے اس وقت اثر کا وقت ہو رہا تھا تو وہی شخص جس نے پہلے اسے گلہ کہا تھا اور جانٹ کے پاہا تھا کہ نماز کیلئے جاؤ وہی دوبارہ اس تیچے سے گلر آتا تو اس نے دیکھا کہ یہ شخص تو ابھی تک پھر اوپر ہی ہے تو اس نے کہا اسلام علیکم اس نے کہا اس نے کہا کیا ہاتھ ہے گھر کھڑی یہ میں اس نے کہا اس نے کہا جی فلکل الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو اس نے کہا لگتا ہے کہ اس سال کو آپ کے باگ پر بڑی پسند ہو رہی ہے بڑا پھالا جا ہوا ہے اس نے کہا ہانی الحمدللہ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے پرزن اور آپ کے اس رزق میں برکت عطا پڑھائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے دھر والوں پر بھی اسلام کی رکھے دوستو اہمہ بہت شکریہ آپ نے میرے لئے دعائیں کی ہیں تو اس شخص نے کہا کہ شاید آپ کام میں مسئل ہیں تو آپ کو یاد نہیں رہا آپ نے شاید سنا نہیں اضان ہو چکی ہے تو مناسب ہو سمجھے تو کام بند کر کے تو مسجد کی طرف آجیں تو نماز پر لے پھر آگے تمہارا یہ کام کر دیجئے گا تو اس نے کہا بلکل ٹھیک آپ نے کہا اور وہ شخص دیجئے اتر آیا اور اس سے اتر کے مسابہ کیا اس کا حالچہ روچا اور جو مسجد کو چڑھ دیئے تو راستے میں وہ جو خدور پہ چڑھا ہوا شخص کا وہ کہنے لگا تو پہر کو کی ایک شخص یہاں سے گزرا تھا اور اس نے مجھے کہا کہا دوش شخص کو اپنی نظروں میں بڑی شد مدی تھی وہ اگرچہ بڑا پکرول بدلا تھا اور بڑا اس کی نیکی کے جذبے کے تیار وہ اس نے پہلی اور دوسری کفا اسی ایک جذبے کے تیار سنی حراب سارا کچھ کیا لیکن اس کے مزاج کے پرق سے اور رویہ کے پرق سے سور کے حراب میں کتنا ڈیفرنس پیدا ہو گیا یہ بہت آپ کے ساتھ ہو مناسب عبق اس موقع پر ایک اور کہانی آپ کو صدا ہو امریکہ کی یونیورسٹی میں کورس شروع ہونے والا تھا جس کے لیے پوری دنیا سے مخت محق کے افسران کو گلایا گیا اس کورس کی پہلے دن سب لوگ کلاس میں جمع ہوئے آئے پہلا دن پہ دورے کچھ رہے ستاروک کرنے لگے آل چار کچھ لگے وہ ہنسی مدعب ہو رہا ہے کچھ آل کو میں بات ہو رہی ہیں کہ دبتا پروفیسر صاحب اندر دعو ہوئے تو ان کو آتے پارٹسپینس تھے اس ورکشاپ وہ کمورچ ہوگے تو پروفیسر صاحب نے اندر دعوال ہوتے کہا کیا ہو رہا ہے اور ایک آبی صاحب کو مغادب کہنے لگے آپ کنس کی ہوئے تھے اس نے رہنا میں نہیں آنسرہ کیوں نہیں آنسرہ کنس رہے تم اتنی گروض سے آنسرہ کے لیے جہاں آنسرہ تم مجھے سیئر سیدھی لگتے ہو کیا رہا کلاس سے دکھل لگا وہ پروفیسر صاحب کا مو دیکھنے لگا کلاس سے دکھل لیا اس کے بعد پروفیسر صاحب بیٹھ کے انہوں نے اپنی پائل کھولی میری طرح جس طرح میں نے کچھ قابل تقسیم کروائے ایک اور وہ کیسا محسوس کروائے ہیں تو سب کو کہا آپ کھول اس کو پھر کروائے جس میں ایکسیلنٹ گول بیری گول سیٹسپیکٹری پور عالا اندہ بیترین بیتر قابل قبول ناکس بھی طرح کے برجے پہ اب جب آبی سرز نے جو کلاس میں دیکھا اپنے پروفیسر کے بارے میں دونوں نے اس کو ٹے دیا اور ناکس سرز نے واپس لئے ہم نے پاس روی ہے اس کے بعد وہ بتانے لگے کہ یہ موکشہ کیوں مونکت نہیں گئی ہے اور اس طرح کی انٹریکشن میں آپس میں میرے جو روکہ کیا آسکول اور زوابت ہیں تو آراج تا ایست آرلاؤس مہر دیکھا تو بینچ پہ بینو ہوا تا پچھتا سا اس کو کہا کہ آب آج ایک کلاس میں اور سانچ لہا کی بٹھا دیا اور کہ کہ آج سمجھتا ہوں کہ یہ آبی سر بڑی دور سے صبر کر کے پڑھ نے لئے لئے آیا اس لئے میں بتا لیا کیوں محلوم رکھا جائے تو کیونکہ اس کی غیرہ عظمی میں پر ہوئے تھے تو مناسب ہوگا کہ اب اس کے ساتھ ملکر پر بارمہ دوبارہ بھول کر لیا جائے تو انہوں نے پھر بڑی پر بارمہ سب کو تقسیم کیا اور جو وامس لیا تو پہلے واد پر بارمہ دیکھال دن کو کا حرق یہ ہوتا اسی لیے میں نے آج کے اس موضوع کا انتہاب کیا ہے زندگی کی اس قیمہ گینی میں ہم اپنے مزاج کے آتوں بہت سے لوگوں کو نراز بھی کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں سے نراز ہوتے بھی ہیں ان سے ہمیں بھی تقریق پوائنٹ ہی ہے لیکن ہنے کبھی گوھر کرنے کا موقع نہیں ملتا کہ ہمارا یہ مزاج کیا ہے کیوں ہے کیسا ہو چاہیے اور کیسے ہو سکتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی سیرت تیبہ کی روشنی میں سواد کا جہدہ رجی کی کوشش کی ہے اس میں بہت ساری آن صلی اللہ کی عام جو آپ لوگ نے سنے ہوئی اقوال اور حدیث ہیں وہ بھی اس موضوع سے مختلف ہیں لیکن میں نہیں دورا ہوگا اور میں کوئی چلے باتیں کرنے کی کوشش کروں گا تو کم دورائی جاتی ہے یہ شاید نہیں دورائی جاتی ہے میں سے کچھ تو آج میں نرمی سسطل کی سنی ہو اور اس کا بھی قوال گا لے پھرے کہ آپ تو گنر نہ سنی ہو جی 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 وَإِنَّ اللَّهَ تَعْلَىٰ خَدَكَ آتَبَا مِن قَبْزَتِ قَبْزَهَا مِنْ جَمِيُّ الْعَرْضِ فَحَاءَ بَنُوا آدَمَا آلَا جی جامعہ ترمزی اور سطن حبود آود کی سحدیث میں نبی کی سطن نے جو فرمایا میں نے اس کا تجلہ بھی دیچے دیکھ دیا دو رابی لیتے ہیں اللہ نے ساری زمین سے مٹھی بر مٹھی بھی اور اسے آدم پیدا کیا اب آدم کے بیٹے زمین کے مطابق پیدا ہوتے ہیں کوئی سرخ ہے تو کوئی سپید کوئی کالا ہے اور کوئی ان کے درمیان درمیان ہے کوئی نرم مزاج ہے تو کوئی درست کوئی حدیث ہے اور کوئی قیم کے بھی اچھا اس حدیث مبارک پر آپ اگر غور کروائیں تو یہ حدیث مبارک انسانی فطرت کی اور انسان کے مزاج کی اور ہمارے رمیوں کی بہترین اقلاسی کرتی ہے زنگی نکونی کا مشاہدہ ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ لوگ میں ان کی جان ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں سے ان کی بنات بھی دور باقتی ہے کوئی کامیاب و کامران ہے زندگی میں اور کوئی نرمان ہو نامران باز شخصیتیں بشاشت بری ہوتی ہیں اور باز جذبات سے آئیں کچھ لوگ ہر بخت پریشان حال میں نظر آتے ہیں اور کچھ سندھیتہ اور موتاج موتاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں کچھ کو ہنسی مزاج پسند ہے اور باز تنکو مزاج سے زد چھو لیاتے ہیں کچھ لوگ آپ کو اس دنیا کے اندر ملزم اور بڑے شریک آمان ہوئی لیں گے اور کچھ نابادی اور بے فکرے قسم کے تو ان میں سے ہمیں ایک کے ساتھ ہمارا برطاوہ اور رویہ ایک جیسا نہیں ہوتا اگر ہم ان کے مزاج کو پہچان لیں اور اس مزاج کے پیچھے کارپاہ آمان کو جان لیں اور ان پر غور کرنے پر تیار ہو جائیں اور اپنے مزاج کو اس کے مطابق بدل لیں تو ہم اپنی اور دوسروں کی زندگی کو بدل سکتے جائیں یہ حدیث میں یہی بات بتاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق لوگوں کے مزاج زمین کے مزاج کی طرح اقتلاب رکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ نرم خو اور شہل ہوتے ہیں بعض سخت اور پردرے ہوتے ہیں کچھ لوگ مارا پر اور سمر مار ہوتے ہیں زمین کی طرح بھراب دل ہوتے ہیں اور وہ دوسروں پر کشیاں بڑھتے ہیں دوسروں کا فائدہ سولتے ہیں جس طرح کوئی زمین بڑی زخیز ہوتی ہے تو اس میں سے بہت کچھ نکتنا ہے فائدے کی چیزیں اور بعض زمینیں آپ دیکھتے ہیں بڑی بنجر ہوتی ہیں بیعوان ہوتی ہیں ان میں پانی بھی نہیں ٹھہرتا اور ان میں سے کوئی زخیزی بھی نہیں ہوتی ان میں سے کچھ اگتا بھی نہیں ہے تو اسی طرح دنیا میں بھی کچھ لوگ ایسے مزاج کے اور ایسے روئیوں کی آپ کو ملیں گے کہ وہ کسی کا کوئی پایدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو جس طرح زمین کی ساخت کے مطابق کے ساتھ اس کے ساتھ اپنا معاملہ کرتا ہے اس طرح لوگ بھی لوگوں کے مزاج کی مطابق ان سے اختام معاملہ کرتے ہیں آج کی اس نشست میں ہم نے یہی دو چیزیں دیکھنی ہیں کہ ہم اپنا مزاج اور دوسرے کا مزاج کس طرح بدل سکتے ہیں اور اپنے اور دوسرے کے مزاج کی مطابق روئیہ ہمیں کس طریقہ سے اپنانا چاہیے مزاج کا اثر انسان کے ارادوں، فیصلوں اور روئیوں پر ہوتا ہے اس کے لیے میں نے آپ کو ابھی ایک تیسری بہانی چلا دی ہم زیادہ تر کوشش کروں گا کہ ہم کہانیوں کی زمان میں بات پسوائیں نہیں کی کوشش کریں ایک شخص تھا جو اپنی ازدوازی زندگی سے مطمئن نہیں تھا اسے ہر وقت اپنے گھر سے پریشانی لاغ رہی تھی اور اس کے لیے زندگی بہت مشکل اور دشوار ہو گئی تھی جب پردارس کی ساری حدیں ختم ہو گئی تو وہ اپنے ایک دوست کے پاس آیا جو بڑا کھڑا مگر سخت ملاج اور درست لہجے والا بندہ تھا اس نے آگے اس کو اپنا مسئلہ بیان کیا تو اس دوست نے کہا کہ میاں پی میاں صرف بندے سے سکھی ہو مرد بہو مرد اور اس کا غرور خاک میں ملا دو اتنی پھینٹی زندگی کے ساری زندگی یاد رکھے بلکل سکھی ہو جائے اب وہ شخص اگر اپنے اس دوست کی بات پر عمل کرے تو اپنے ہستے ہستے گھر کو اجوار کے لکھ لے گا وہ ایک دوسرے دوست کے پاس گیا جو بڑا معاملہ پہن اور نرم مزاج کا دینے مزاج کا بندہ تھا اس کو اس نے اپنی ساری بات بتائی تو اس دوست نے کہا بھائی میرا خیال یہ ہے کہ تمہاری بی بی تمہارے بچوں کی ماؤں گی ہے اور دنیا میں کونسا ایسا رشتہ ہے جہاں اونچ نیچ نہیں ہوتی اور ہامی افتلاح نہیں ہو جاتا مشکلات ہر کرمیں آتی ہیں ہر میہ بی بی میں کھوڑا بہت فکار کھاؤ ہوتا جاتا ہے تمہیں سبر پرداشت اور حکمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو بھی ہو وہ تمہاری شریکہ حیات بھی ہے اور تمہارے بچوں کی ماؤں بھی تو دو مختلف دوستوں نے ایک ہی مسئلے کا اپنے مزاج کے اطابق کلہ کلہ کھال بتایا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے جس دوست کی بات پر وہ عمل کرے گا کچھ فیصلے کے لئے نتائل کس طرف آپس میں بلکل ایک شمال کی طرف اور ایک جنوب کی طرف جانے والے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعمل لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ان کے مزاج کے مطابق بھوا کرتا تھا ہم دوسروں کا مزاج سمجھے بغیر اور بعض اوقات اس کو مدے نظر رکھے وغیر ان سے معاملہ کرتے ہیں اور معاملہ بگاڑ پیٹھتے ہیں اس بگاڑ کا پھر ہماری زندگی پر بڑا گہر آثر ہوتا ہے آج کیونکہ ایسے موضوعات پر عموی طور پر ہم بات نہیں کرتے اس لیے آج ہمیں اس پر بات کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں مزاج کی اہمیت سمجھنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان اپنا مزاج بگل سکتا ہے مزاج کی اہمیت سمجھنے کے بعد